تو وہ اس میں آ جاتا ہے ابھی جو میں نے کہا تھا نا ایڈیٹیشنل میں آپ نے کوئی تفصیل پڑھنی ہے کچھ اور کرنا ہے اپنے آپ کو روحانی طور پر ضرور مضموط کیجئے اگر ہم سپرچولی ساؤنڈ نہیں ہوتے اب میں روحانیت کا لفظ بلکہ روحانی کا لفظ بھی اشتعمال کرتے ہوئے ذرا گھبراتا ہوں کیونکہ جیسے ہی ہم روحانی یا روحانیت کرتے ہیں تو وہ بات کہیں انسانی وجود جو ہے وہ دو چیزوں سے مرقب ہے لیسے تو دس کہی جاتی ہیں لیکن دس میں سے دو کا تعلق عرش سے ہے اور دس کا تعلق فرش سے ہے فرش سے مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورتیں زمین پودی کرتی پانچ کا تعلق عرش سے ہے تو وہ آپ کی روحانی ضرورتیں ہیں تو اللہ نے باڈی کو بنایا بھی ایک ہمارا جسم ہے وہ آپ نے اس کو بالیدگی پیدا کرنے کے لیے کچھ حصہ ضرور رکھنا ہے ورنہ آج آپ دیکھیں کہ مغرب جو ہے وہ انتہا کے پہن چکا ہے مادی ترقی کے لیکن سب سے زیادہ ذہنی اور دماغی امراض جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں وہ امریکہ پہ ہیں امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے سب سے زیادہ ٹرنکلائزرز وہی بنتے ہیں اور وہی بکتے ہیں نینڈ کا بہت زیادہ پروپل آلزائیمر کا یعنی ان کی یاداشت خراب ہونے ہی ہے اکبر کو جو سیس میں رہتے ہیں اور ادھر ہمارے کیا اتنے کرزیں ہیں اتنی انسیرٹینڈی ہیں اس کے باوجود کیا ہوتا ہے سو جاتے ہیں فٹ پاک پہ اخبار بچا کر مجدور کبھی نینڈ کی گولی نہیں کھا تو یہ ہو گیا جی کہ آپ نے یہ چاندک ہے مزید بھی بہت ہے یہ زیادہ اہم میں نے آپ کے سامنے لکھ دین اب یہ یہاں جت کا کام جو تھا یہ ترٹیکل تھا کہ آپ نے ایک قابض پہ بہت اچھا لکھا کہ میں اگر سٹورنٹ ہوں تو اس سال میں نے اتنے گریڈز جو ہے نا وہ ایک گریڈ بی گریڈ سیونٹی پرشنٹ سکسٹی پرشنٹ لینے ہے یا میں نے اپنا بیس کیجی وزن کم کرنا ہے اسی طرح سے پروفیشن میں اس سال میں بھی پرموشن ہونی چاہیے اور یا میرا جو کاروبار ہے وہ یہاں سے یہاں اتنے پرشنٹ اس کو گرو کرنا چاہیے اور پھر یہ فیملی میں یہ یہ کچھ تو کم از دکھ ہونا چاہیے اب بیٹا کافی بڑا ہو گیا اس کا رشتہ جو اتنی دیل سے کچھا چلا رہا تھے چلو یار کوئی سوشل بھی کر لیں سپریچوئل تو یہ چیزیں جب آپ نے لکھ لیں آج تک زندگی میں اگر کسی نے لکھی تھی تو میں چاہوں گا کہ وہ ضرور تھوڑا سا بتائے کہ اگر بتانے والی ہیں کیونکہ گولز جو ہیں وہ ہمیشہ سمارٹ ہونے چاہیے خود سمارٹ ہونا ہو گول سمارٹ ہونے چاہیے اب یہ دیکھیں یہ ہر حرف جو ہے ہر حرف یہ کسی اہم چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے سمارٹ کا مطلب ہماری بدقسمتی سے زبان میں بلکہ دبلے پتلے کو کہا جاتا ہے چشتو چالاک کو بھی کہا جاتا ہے لیکن جو اپنی ذہانت اور فتانت سے بہترین نتائج لے سکے وہ آدمی سمارٹ ہوتا ہے پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے وہ واضح ہوں بلکل کلارٹی کے ساتھ ہوں میں نے وزن کام کرنا ہے وہ کتنا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے مجھے بہت پیسہ چاہیے یہ کوئی ٹارجٹ اور گولڈ نہیں ہوتا یہ کوئی پلاننگ نہیں ہوتا اچھا ذرا تھوڑا سا کنفیوجن نہ رہے میں جو باتیں کروں گا آپ یہاں پہ کھڑے ہیں یہ بوٹ سب کو نظر آرہے ہیں یہاں آپ کھڑے ہیں اور یہاں آپ نے جانا ہے یہ یہاں سے یہاں تک کا سفر یہ آپ یہاں کھڑے ہیں تو یہ آپ کی منزل ہے یہ آپ کا گول ہے آپ کا مقصد ہے یہاں پہنچنا یہاں پہنچنا کیسے ہے پلاننگ اس کو کہتے ہیں اب ہمارے کیا ہوتا ہے ملک میں کلچر جو ہے ایون حکومتیں بھی ایسے کرتی ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں بجٹ آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ اتنے فیصد فلان چیز بڑھانے کی تجویز ہے اتنے سکول کالج کھولنے کی تجویز ہے اتنا فلان کرنا ہے سال گزر جاتا ہے چونکہ یہ نہیں سوچا ہوتا کہ کیسے کرنا ہے پلاننگ ویجن ڈیویجن ہے پلاننگ کا بہت کچھ ہے لیکن اس کا پروسیس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں اور پروسیس یاد رکھئے گا بڑا ہم ہوتا ہے میرا جو کہ انشورنس سے بیکگراؤنڈ ہے تو کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انشورنس حلال ہے کہ حرام ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ گائے جو ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے اچھا یہ بھی ایک ٹکنیک ہوتی جائے تھا سپیشلی میں آپ کو بیس کر رہا ہوں ٹریننگ میں کیونکہ ٹریننگ میں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ عمر میں علم میں تجربے میں حیثیت میں کئی دفعہ ہم سے بہت زیادہ بڑے اور سینئرز ہوتے ہیں تو اس نے اس ٹکنیک کو استعمال کرتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ انشورنس حلال ہے کہ حرام ہے اور میں ان سے کیا پوچھ رہا ہوں گائے حلال ہے کہ حرام تو وہ کہتے ہیں بلکل حلال ہے ہمارے عقائد کے مطابق اب میں کہتا ہوں کہ اس کو ہم کچھری پھیرتے ہیں اسی طرح سے لٹاتے ہیں جس طرح لٹانا ہے لیکن تکبیر نہیں پڑتے تو کیا وہ حلال رہے گی ہمارے عقائد کے مطابق نہیں رہے گی زبا تب ہو جائے گی تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پروڈیکٹ ٹھیک ہے پروسس اگر ٹھیک نہیں ہے تو حلال چیز بھی حرام کے زمدہ نہ چلی جاتی ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے اس پروسس کو پروپر وے میں نہیں کرتے جس سے ہمیں اپنی مرضی کے پھر نتائج بھی نہیں ملتے تو یہاں ہم کھڑے ہیں یہاں ہم نے جانا ہے تو یہ ہمارا مقصد ہے یہ گول ہے یہ ٹارگٹ ہے یہاں سے یہاں تک جانا کیسے ہے اس کو پلانیو کہتے ہیں اس کو منصوبہ بندی کہتے ہیں اچھا آپ نے کتابوں میں سے بہت کچھ پڑا ہوگا کیونکہ آپ سب پڑھیں پڑھیں لکھیں اور انتہائی سمجھیں آپ جس طرح بزرگ کتابوں میں نہیں ملتے اس طرح میری کچھ باتیں ایسی ہیں جو کتابوں اور گگل پہ اس میں یہ بھی ہے آپ کی جو ساری پلاننگ ہے آپ نے دو ہزار انیس میں کرنی ہے یہ جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ اردو کا یہ حرف ہے اس کو بور سے دیکھئے لکھئے سنیے سمجھئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے سب سے پہلے ہے کہ کیا کرنا ہے مسافر اور آوارہ گرد میں یہی ایک فرق ہوتا ہے کہ مسافر کی منزل ہوتی ہے اور آوارہ گرد کی کوئی منزل نہیں ہوتی ہے تو پہلے تو آپ مسافر بنیے کہ جانا کہاں ہے کرنا کیا ہے میں نے وہ جو ویڈیو میں بات کہی تھی دوبارہ دورادوں کچھ لوگوں نے اگر نہیں سنی یہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس وقت اور وسائل کا کوئی پرابلم نہیں ہے ایک انتہائی ہمدردی بھرا دل بھی ہے آپ ایک شخص کو پریشان حال کو دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کہیں جانا ہے وہ بڑا ممنون سے آپ کی طرف دیکھتا ہے آپ دروالہ کھولتے ہیں وہ اندر بیٹھ جاتا ہے آپ کے ساتھ آپ اسے پوچھتے ہیں بھائی کہاں جانا ہے وہ پھر آپ کی طرف دیکھتا ہے کہتا ہے یہ تو نہیں مجھے پتا تو آپ اس کی کوئی مدد ہے ٹیلی کوسٹ نہیں کر سکتے ہیں صرف دو ہی جگہ ہیں جہاں آپ اس کو چھوڑ کے آ سکتے ہیں ایک پھانا ہے اور دوسری تو دونوں جگہوں پہ آپ جیسا انتہائی پڑا لکھا سمجھ ڈار اور ذہین آدمی جانا پسند نہیں کرے گا تو اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے یہ اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتے ہیں جو ہیڈن ہیں جو آپ اپنے غور کریں تو سمجھ آ جائیں گے یہ وہ ہے کہ جو لکھنے میں کوئی ججب نہیں ہوگی بتانے میں تو اس میں سے کیا بار بار سوال کیجئے کہ میں کیا کروں اس سے بھی زیادہ یہ بہت زیادہ اہم ہے انتہائی بنیادی اہمیت کا حامل ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اگر کچھ ہے تو وہ کیوں ہے اب یہ دیکھیں کاش کی گردان چلو ہو رہی ہے کیوں کرنا ہے کیسے کیسے جو ہے اب وہ پلانی کیا کیا کرنا ہے وہ وہ آپ کا گول ہے اور یہ ابجیکٹیو وہ منزل ہے اور یہ اس کی ریزن ہے اچھا کیسے آگیا جی اب کیسے کے بعد کیا کیا مشکلات پیش حاصل ہیں کیا کیا ریسورسش درکار ہیں کن کن لوگوں سے مدد مل سکتی ہے اور مجھے کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو مدد دیں گے کون سے ایسے ہیں جو میرا دل شکنی کریں گے اور کون سے لوگ ایسے ہیں کہ شکنی تو خالی زبانی ہوتی ہے وہ ایکشلی لوڑے اٹکائیں گے تو کاف سے جتنی بھی ریزنز بن سکتی ہیں چیزیں بن سکتی ہیں وہ بنا کے سیلف قویسچن کریں میرا جو سب سے مشکل بیت صاحب اس میں پیشت تھا جہاں سے میں نے بہت کچھ سکھا کیا کرنا ہے تو کہا گیا کہ بیس اپنے کام لکھیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں پھر اس کی بیس ریزن لکھیں کہ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس طرح وہ بیس بیس میں جو تھانا جی وہ میرا ہفتہ لگا دیا پورا تو میں سمجھا شاید یہ پیسے دیئے ہوں ہیں میں نے جو کہ انہوں نے کوئی پورے کرنے ہیں مگر پیشت میں مجھے سمجھتے ہیں کیوں کہ آپ سوچنے کے مجبور ہو گئے سوچنے لگ گیا ذہن میرا ہر وقت ذہن میں وہ چیزیں رہنے لگیں جب وہ چیزیں ہر وقت ذہن میں رہیں گی تو وہ کیا کریں گی وہ میں آپ کو آخر میں کرنے لگ دیکھوں طاقہ کہ یہ ہو کہ مجھے خود ہی پور جائے آپ 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 سب سے پہلا یہ ہے سپیسیفک بہت ہی واضح ہو اور اتنا زیادہ واضح ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے مثلا آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنا وزن دس کیجی بیس گرام کم کرنا یہ بہت ہی بہت سارا وزن کم کرنا ہے یہ نہیں بہت پیسہ چاہیے یہ ٹابڈٹ نہیں ہے تو یہ کیا ہے سپیسیفک ہونا چاہیے واضح بلکل واضح ہو پھر وہ میریبل ہے اس کو آپ کسی نہ کسی پیمانے میں ڈھال سکیں بیان کر سکیں یعنی اس کو جو ہماری میرمنٹس ہیں ان میں لا سکیں اٹینیبل وہ قابل حصول بھی ہو اب ایک آدمی ہم میں سے کہتا ہے جی کہ میرا زندگی کا مقصد ہے کہ میں امریکہ کا صدر بنوں اس سال یا اگلے دس سالوں میں یا اگلے بیس سالوں میں یہ یہاں بھی فٹ ہوگا دیکھیں وہ قابل حصول بھی ہے کی نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ٹرینر اور سپیکر بن جاؤں اس سال میں یہ سپیسیفک تو ہے میریبل بھی ہے لیکن میرے نزدیک لیے اٹینیبل نہیں ہے آدمی کو ریالسٹک ہو کے سوچنا ہے آر کا مطلب ہے ریالسٹک حقیقت پسند میں یہ دیکھوں میری عمر کتنی ہے اور میں نے اور بھی کتنے سارے کام کرتا ہوں صرف ٹریننگ نہیں کراتا اور میری کتنی ذمہ داریاں ہیں میں ان سب کو اگر چھوڑ بھی دوں تو عمر کا میرے پاس جو حصہ باقی رہ دیا ہے اس کا میں کوئی زیادہ اچھا استعمال نہیں کروں گا تو اس لیے پھر یہ میرے لیے اٹینیبل نہیں رہا وہ ریالسٹک بھی ہونا چاہیے حقیقت پسند بھی حقیقت پر مبنی ہو مثلا ایک آدمی جاتا ہے بڑا فضلت سی بات ہے لیکن سمجھ بہت اچھی طرح سے آ جائے گی کہ میرا جنڈر چینج ہو جائے میں عورت ہوں تو مرد بن جاؤں مرد ہوں تو عورت بن جاؤں یہ مقصد ہے یہ ریالسٹک نہیں ہے کیونکہ اگر جو آج کل جدید کچھ ہو رہا ہے اس سے اگر کچھ کرتا ہوں تو وہ لوگ معاشرے میں کیا مقام پاتے ہیں اس کی اریجنل فزیک کیسے رہتی ہے ان کی شلاحیتیں کیا رہ جاتی ہیں وہ ایک بلکل الڈ بحث ہے تیسرا ہے ٹائم باؤنڈ کہ اس کے لیے آپ وہ وقت کی ٹیگل اگر بہت ضروری ہوتا اگر اس کو ایک خاص مدت میں آپ نہیں رکھتے تو وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا مثلا آپ دیکھیں کہ اگر بجلی کا بیل آگ تو آج آجاتا ہے آج بارہ جنری ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیس کی آخری تاریخ ہے تو موشلی ہم کب جمع کراتے ہیں پچیس کو اور اگر تاریخ لکھی ہی نہ ہو تو سچا پتائیے گا کبھی بھی نہ کروا ہے تو اس لیے آپ یہ چیزیں جب کریں گے دو ہزار انیس میں میں نے کیا کیا کچھ کرنا ہے تو اس پر آپ کا بیس آپ نے ان چیزوں کو کرنا اچھا اب یہ آپ میں سے ہو سکتا ہے آپ کا سپیشلی باشتہ پڑے کیوں کہتے ہیں آپ یہ تو ہم بچپن سے جانتے سمجھتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے سال کے آخر میں ریزلٹ نہیں آتا میں نے آپ سے کہا تھا تھا کہ کسی نے لکھا ہو کیا ہو جو آج کچھ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کئی سالوں سے اس کو کر کے آپ کو اپنی مرضی کا ریزلٹ نہیں ملا تو پھر سنیے کہ وہ کیوں نہیں ملتا وہ مرضی کا ریزلٹ نہ ملنے میں یہ چیز سبے گا ہوتی ہے F stands for feeling میرے اپنے احساسات اس کے بارے میں کیا ہیں اندر سے میرے آواز کیا اٹھتی ہے کہ یاد میں پتہ نہیں کر پا ہوں گا کہ نہیں کر پا ہوں گا یہ میں نے وہاں کہہ تو دیا ہے لیکن کر نہیں سکتا کہیں چندے کی بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا پانچہ دوں گا تو تعلیم بجیم کسی نے کہا ہزار دوں گا اس سے زیادہ تعلیم بجیم تو اس نے جوش میں آکے کہہ دیا پانچہ دوں گا اس کے بعد وہاں سے بیسی غائب ہو گیا محلے سے اور بڑے دن وہاں سے غائب رہا تو کیوں وہ جو ہے اس وقت کی جو feelings ہیں اس کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت کتنی ہے میں اندر سے کتنا اس کے اوپر committed ہوں یہ جو میں نے تیہ کیا ہے کہ میں نے اپنا وزن اتنا کم کرنا ہے میں نے اپنی فلان چیز بہتر کرنی ہے اور فلان گریڈز لینے ہیں نوکری ضرور تلاش کر لینی ہے تو وہ feelings بہت اس پر depend کریں گی کہ آپ خود سوچتے کیا ہیں آپ فیل کیا کرتے ہیں ایک gut feeling آپ کے اندر سے آتی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا فیلنگ کے بعد جو دوسری چیز ہے نا feeling کی بنیاد پر picture بنتی ہے ہمارے ذہن میں picture کیا بنتی ہے picture اکثر یہ بنتی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا کوشش کر لیتا کیونکہ آپ سب جو کہہ رہے ہیں اتنی دیر سے رکھر صاحب اتنا چیخ کے بول رہے ہیں تو یاد کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے تو یہیں آپ دیکھئے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں کسی کے لیے یا اپنی عزت بچانے کے لیے یا دوسرے کے سامنے سچا ہونے کے لیے تو آپ کی original feelings جو تھیں جو آپ کی commitment تھی اپنے مقصد کے ساتھ وہ پیچھے چلی گئی اور وہ چیز آگے آگئی اچھا یہ feeling کے علاوہ نا fear بھی ہے کہ ہمیں ناکامی کا خوف بہت رہتا ہے کیا کروں گا گرشت میں ہو گیا ناکام مجھے تو کوئی دوسرا کام بھی نہیں آتا تو دیکھئے انسان ناکام کب ہوتا ہے اس کے بارے میں سر آپ جیسے کسی دانشوز سمجھدار اکلمان ذہین فتیم کافی ہے اس نے کہا تھا کہ انسان ایکشلی ناکام اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں یا کر رہا ہوں اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا کروں گا تو اسی وقت اس کی ناکامی کا سفر شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اپنی feelings جو تھیں وہ اس نے fear میں convert کر دی ہیں اپنی feelings جو ہیں اپنی احساسات جو ہیں اس نے ان کے اوپر خوف تاری کر دیا ہے اور خوف جو ہے وہ اندھیرہ ہے یہ اس کو ملاکن نہیں لیکن وہ یقینا آپ جیسی قابل قدر شخصیت تھیں تو انہوں نے اندھیروں سے روشنی کی طرف جو آئے تھی جتنی اس چیز سے انہوں نے مجھے سمجھائی ہے وہ بہت ہی کمار تو پکچر کیسی بنتی ہے اس کے لیے میں آج آپ سے یہ کام یہاں کروں میرا آپ دوسرے ٹینرز کا کیا فرق ہے میری speciality and duality and infradiat کیا ہے کہ میں چیزوں کو mental level پر آپ کو زیادہ کراتا ہوں اور آپ بھی ہمیشہ یاد رکھیں آپ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ منفرد بنے کسی جیسا مت بنے یہ جیسا کے لیے ہمیں صرف ایک ہی حشتی دی گئی ہے کیونکہ وہ the best of the best وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کے اس وقت کو بہترین کہا گیا کیونکہ multi dimensional ان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں دنیا کے کسی رشتے میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کی بہترین شکل جو ہو سکتی ہے وہ ہیں تو اپنے بارے میں پکچر پوزیٹیو کریں اپنا self image ٹھیک کریں میں تو کریں نہیں سکتا دنیا نے کبھی نہیں کیا تو میں کیسے کر رہا ہوں اور میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں میرے پاس تو سفارش بھی نہیں میرے پاس تو فلاں بھی نہیں ہیں دنیا میں کتنے سارے ناکام لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح سے سوچ کے اپنی زندگی میں ناکامیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری حالات پر ڈال دیں تو اپنی اس کی پکچر بہترین بنائیے گا بہترین پکچر بنائیں اور یہ دونوں اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہیں اور یہ تو انتہا کی ہے چونکہ یہ ہم پریکٹیکل میں آ جاتے ہیں میں نے آپ کو کئی دفعہ سنا ہوگا آپ نے مجھ سے امیر مومنین حضرت علی کا ایک کول کے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ خیال کے بارے میں کیونکہ خیال الفاظ میں ڈھلتے ہیں تو اسی طرح سے جب ہماری فیلنگز پور ہوں گی نا اور ہمارے ذہن میں ہمارا اپنے ہی امیج نچلا بنا ہوگا نیکی سطح کا بنا ہوگا تو ہماری ٹاپ میں کانفیڈنس نہیں ہوگا ہماری بات میں جان نہیں ہوگی ہمارے لب و لہجہ بہت دبا ہوا ہوگا اور ہم جب اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے جو کچھ کر رہے ہیں اس خیال سے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا تو پھر کامیابی کبھی نہیں ملتی ہے کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی لیکن کامیابی ایک ایسی شئے ہے کہ جو نہ مفت ملتی ہے نہ کشتوں پہ ملتی ہے ادھار تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اس کی قیمت فل اور انڈیوانس دینی پڑتی ہے تو آپ جب یہ چیزیں کریں تو ان کے لیے میار یہ رکھیں اور اس میار میں پریکاشنز جو ہیں وہ آپ کی فیلنگز بہترین ہوا آپ کی اپنے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین بنایا ہے کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوکے اس آیت کو پڑھ کے تو دیکھیں اور ایک ہفتہ دس دن بیچ دن پڑھیں تو اس طرح دیکھیں گا کہ آپ کے اندر جتنے بھی کمپلیکسز ہوں گے کہ میرا رنگ نہیں اچھا میری شکل نہیں اچھی میرا قد نہیں اچھا میری فلان چیز پیچھے ہے آپ اپنے شکل کو اپنے قد کاٹ کو وجود کو نگیٹ کرنا چھوڑ دیں گے اور میں نے سب سے پہلے یہی لکھا ہے جب اللہ قسم تھا کر کہتا ہے کہ میں نے تجھے بہترین تقویم پہ پیدا کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں اپنے آپ میں سے اس طرح سے نقش نکالنے والے کہ یاد میری ناک جو ہے تھوڑی سی اور تیکھی ہوتی کیا کہنے سے میرا قد تھوڑا سا یوں ہوتا یوں نہیں کسی جنم یہ کر دینا یہ عام بات نہیں ہے یہ صرف ناشکری بھی نہیں ہے یہ تو آپ کو بری طرح سے چیزیں ڈیمیج کر دیتی ہیں اب میں آپ اس سب سے بیس کرتی ہوئی آپ کو ایک ایک سائز کر رہا تھا ایسی باتیں تو شاید کہیں نہ کہیں سے آپ سونے لئے دو ہزار اٹھارہ کی کوئی ایک ناکامی جو آپ نے سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا اور وہ نہیں ہوا کوئی ایک ایسی چیز جو آپ نے پلان کی کہ میں کروں گا اور وہ نہیں ہوئی اس نے کوئی شک و شبہ تو اب نہیں رہا بہت گہری سانس لیجئے شاباش شاباش اور اپنے آپ کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے ٹیک لگا لیں اور اس کراؤڈ میں آپ جس طرح سے مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیے اور تصور کیجئے کہ اس فضاء میں اللہ تعالی نے جتنی خیر و برکت اور بھلائیاں رکھی ہیں سب کی سب سانس کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہیں اور جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں تو اس تصور کے ساتھ باہر نکالیے کہ جتنے خوف اندیشے پریشانیاں دکھ درد غصے ناراضگیاں آپ کے اندر موجود ہیں سب کے سب سانس کے ساتھ جسم سے باہر آ رہے ہیں اب تصور کیجئے کہ آپ کی یاداشت اس وقت بہترین ہو گئی ہے سوچنے سمجھنے کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کمال انداز میں بڑھ گئی ہے اب دوہزار اٹھارہ آپ نے ذہن میں کھمائیے اور کوئی ایک مقصد جو آپ نے تیہ کیا تھا وہ آپ نہیں حاصل کر سکے اس میں ناکامی ہوئی پورا نہیں کر سکے ذرا اس کو یاد کیجئے شاباش شاباش بلکل تصور میں لائیے کہ محول موسم اردگرد کی چیزیں آوازیں شور تصویریں لوگ دیواریں سڑکیں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ایک خوبصورت منظر کی شکل میں آپ کے سامنے ہے اور آپ بلکل اسی سینیریوں میں چلے گئے ہیں اب دیانت داری سے دیکھنا شروع کیجئے کہ یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو سٹیپس گنوائے تھے ان میں سے آپ نے کتنوں پر عمل کیا جانتے ہوئے یا ان جانے میں چونکہ آج پڑا آپ رہے ہیں پہلے ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس کو بلکل نہ جانتے ہوں اس کا دوسرا سٹیپ آپ یوں لے لیں کہ یوں تصور کیجئے کہ آپ نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ کتنی دیانت داری سچائی کے ساتھ محنت کی کیا آپ نے فرض اپنا باقائدہ طور پر ہر طرح سے پورا کیا آپ دیانت داری سے اپنی غلطییں نکالنا شروع کریں کہ میں نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا میں یہ کر لیتا یہ کر لیتا چونکہ میں نے نہیں کیا تو یہ چیز صرف میری ذاتی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکتی اپنے آپ کو پوری طرح سے قصود بار قرار دیں کیونکہ اصلاح اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے اس بات کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس میں صرف اور صرف میں قصود بار ہوں اب آپ سب لوگ حقیقت میں آنکھیں کھولیں سب لوگ حقیقت میں آنکھیں کھولیں بات نہیں کریں ذرا دائیں پائیں دیکھیں اوپر نیچے دیکھیں دوبارہ پھر آنکھیں بند کر لیجئے پھر گہری سانچ لیجئے اب آپ دو ہزار انیس کا کوئی ایک مقصد کوئی گول کوئی ٹارگٹ اپنے ذہن میں لائیے میں نے جو گنوائے دے دوراتا ہوں پرسنل ایڈوکیشنل پروفیشنل فیملی سوشل یا سپریچول ان میں سے کوئی ایک کوئی ایک کا انتخاب کیجئے اور اس ایک میں سے پھر ایک مقصد صرف ایک چیز پر اور کیجئے اور اس کو پھر سمارٹ بنائیے کہ کیا وہ سپیسپک ہے برکل واضح ہے اگر نہیں ہے تو اسے واضح کر لیں پھر وہ مہیر ایبل بھی ہونا چاہیے پھر اس کو اٹینیبل ریالیسٹک کرنا چاہتے ہیں آنکھیں بند رکھتے ہوئے اس میں کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے اس میں کیا کیا وسائل دردار ہیں کہاں کہاں سے میسر ہو سکتے ہیں اس کو کرتے ہوئے کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی اور کون لوگ بھی ایسے ہیں کہ مشکلات پیش کر زمیدار بن سکتے ہیں اور کون لوگ اس میں مدد دے سکتے ہیں اب اگلے چند لبے میں خاموش رہوں گا اور آپ پوری طرح سے ایک چھوٹا سا گولڈ ٹارگٹ دو ہزار کو نسکہ تیہ کر لیں گے شاہ پاش آپ دیکھئے کہ تمام مراحل اس کے بہترین انداز میں آپ سر انجام دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ آپ کی نیت اچھی ہے اخلاص ہے پوری دیانت سے آپ نے وہ سب کچھ کیا جو آپ کے بس میں تھا تو دیکھئے کہ وہ کام اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اب یہ جو کچھ آپ نے سوچا اور سارے مراحل دیکھے اس کو اپنے ذہن میں دوبارہ سے دہرائیں اور دوبارہ سے جب دہرائیں تو سپیڈ بہت تیز رکھئے گا اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی فلم کا تصور ذہن میں لائیں کہ فلم شروع ہوتی ہے شادی ہوتی ہے بچہ ہوتا ہے پڑتا ہے پڑا بھی ہو جاتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے وہ پھر باپ بن جاتا ہے پھر دادا بھی بن جاتا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ تین گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے تو انسانی سوچ کی رفتار اس سے بہت زیادہ تیز ہے اب میں چٹکی جتنی دفعہ بجاؤں گا اتنی دفعہ آپ نے اس کو دوبارہ سوچنا ہے بریٹ ہر چٹکی اور میری آواز کے ساتھ آپ اس کو دہرائیں گے بریٹ بریٹ شاباش گریٹ اب آپ تثبت کریں کہ ساری چیزیں خد و خال آپ کے سامنے بلکل واضح ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس پر آپ آج ہی سے عمل کریں گے اس وقت آپ کیونکہ سب کانشنس کی سٹیٹ میں ہیں آپ کے میں تحت و شعور کو ڈریس کر رہا ہوں اس لیے زندگی میں جب بھی کبھی آپ نے کوئی بھی پلاننگ کرنی ہوگی تو آپ انشاءاللہ اسی طریقہ کا آپ کے کریں گے اور آپ کا مائنڈ آٹومیٹکلی چکے ڈیون ہو گیا ہے اس کے لیے تو وہ خود بخود کام کرے گا اب میں ایک سے دس تک گنتی گنوں گا دس پر آپ اللہ کا شکر کرتے ہوں گے آنکھیں کھول دیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آپ تحت و شعور سے شعور میں آگئے ہیں آپ کی آنکھیں کھلنے کے لیے تیار ہیں نو اللہ کا شکر کرتے ہوئے آنکھیں کھولیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ آپ نے سوچا ہے اس میں آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے آمین نو دس آسنا جی آپ میں سے کوئی ایکسپیرینس اپنا بیان کرنا چاہے تو وہ ضرور کرے اگر آپ ایک دوسرے کے چہرے دیکھیں مردر لات مردروں کے طرف خوابہ تین اور آنکھیں دیکھیں تو اس تھوڑے سے وقت میں آپ کتنے ریلیکس ہیں کہ جیسے گھنٹوں کی نین پوری ہوگی ہے اور موزتوں کی تھکن جو ہے وہ تو کوئی آپ میں سے اپنا منصوبہ شیئر کرنا چاہے کہ میں نے یہ سوچا ہے اس سے میں ضرور کوشید گودارش کروں گا کہ وہ میں ادھر آ جائے سوچا ہے میرا پلان تھا کہ میں کارپلٹ ٹرینر پروپیشنل اس کو میں نے چوز کیا تھا اور اس میں میں کارپلٹ ٹرینر اپنے آپ کو مارکٹ میں کروز کرونا جا رہا تھا اب اس میں جو پلان جو سٹیپ میرے دن میں آئے تھے وہ یہ تھے کہ میں خود کو ڈیجٹل مارکٹنگ میں لے کے آؤں یوٹیوب کے اپنے چھوٹ چھوٹی ویڈیو سنا کے کروں اس کے علاوہ جتنا زیادہ مواقع جیسے رائٹ اوہ اس وقت میں یہاں پہ کھڑا بول رہا ہوں پبلک کے سامنے کوئی بھی اپورٹنیٹی کو میں مسنا کروں سو اس چیز کو جب انہوں نے بولا کہ بار بار آپ چھوٹی کے اوپر روپیٹ کرنا یہ سٹپ اکرم سے اپنے روپیٹ ہوتے گئے مجھے کہ اچھا کھڑا یہی چیز کھڑے گئے بہت کھڑا چھوٹی ہم آپ کھڑا 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 چھوٹی کام کھڑا 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 نہیں کھڑا اور یہ جو ہے کھڑا 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 ، تو یہ بڑا نیک کام ہے اس کے لیے میں آپ کو وداوٹ فیس جو ہے نا وہ پروپر سیشن ہوں گا تو یہ آپ نے چیز دیکھی اب اس میں ایک احتیاط ہے اور یہ جو لوگ نائی دیکھ رہے ہیں جی ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں اپنے رسک پہ اس کو ریپیٹ کریں یہ لوگ جنہوں نے اس وقت میری زبان سے سنا ہے تو اس میں بہت اہم چیز جو ہوتی ہے وہ لفظوں کا انتخاب ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا لفظ کیا ہے انتخاب کیا ہے کس فریکوینسی پہ کس بوائس پہ اور اس کی پچ اس وقت کیا تھی یہ اس میں خاص ٹیکنکیلٹی ہے تو اس کا اثر کیونکہ آپ کا سب کانشیس اس وقت میری بات سر ہوتا تھا یہ کیا ہوتا ہے اس کو بڑا سادہ سا لفظ کیونکہ ہر طرح کے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک پنجابی میں لفظ ہوتا ہے جاگو میٹی صبح کے وقت کہتے ہیں نا خواب سچے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم نیند کا ایک بڑا حصہ پورا کر چکے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ہمیں باتیں یاد رہتی ہیں پروپر نیند میں نہیں ہوتے لیکن کیونکہ نیند پوری کر چکے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بہترین مصالت میں ہوتے ہیں جس میں بہت اچھی میڈیٹیشن ہوتی اچھے خیال آتے ہیں اور وہ خواب یاد رہتے ہیں ورنہ خواب انسان سارا دن اور ساری رات دیکھتا ہوتے ہیں جس کو خواب نہیں آتے ہیں وہ مینٹلی سیکھ آدمی ہوتا تو یہ ممکن نہیں کسی کو نہ آتے ہیں اگر آدمے سے کوئی کہتا ہے نہیں آتے تو اس کو آخری حصے میں نہیں آتے باقی رات میں آتے رہتے ہیں تو یہ تھا جی ہمارا آج کا آہ ہاو ٹو پلان جو ٹو تھاؤنین نائنٹین اس میں میں نے سامپل کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز آپ کو ابھی کروائی ہے اب ہم آخری حصہ جو وہ سوال جواب کا ہے تو سوالات میں ہر وہ سوال جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس محول میں کیا جا سکتا ہے بہت زیادہ پرسنل ہے اور اگر پبلک میں کیا جا سکتا ہے اس موقع کا ضرور فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ آپ جب پرائیویٹلی آئیں گے تو ممکن ہے میں ٹائم اس طرح سے نہ دے سکوں آپ کا اپنی نظر میں اپنا ایمیج کیا ہے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے لوگوں کا جو سیلف ایمیج ہے وہ پور ہوتا ہے یہ جو ایگو ہے جناب وہ بڑی اکڑ والا ہے یہ سیلف ایمیج اکڑ سے بڑا نہیں ہوتا اکڑ سے اور چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ زندہ چیزیں نہیں مردہ کرتی ہیں تو اپنے بارے میں اپنی جو ٹاک آباوت سیلف ہے اسے کہوں میں چونے کامیاب ہوں گا دنیا ہوں گا دنیا ہوں گا تو میں کیوں نہیں ہوں گا اس نے کیا تو میں کیوں نہیں کر سکتا یہ چیز آپ کو جو سٹینگ دے گی نا اب جس کی اپنے بارے میں سیلف ایمیج پور ہوتا ہے ان کی سیلف اسٹیم نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ہماری کہاں کسمت ہے یہ تو بڑے لوگوں کی کسمت میں بڑی باتیں ہوتی ہیں ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو ہم سے چھوٹے کام کر سکتے ہیں تو وہ پھر چھوٹے رہ جاتے ہیں کسی بھی شخص کو زندگی میں جو بھی کامیابی ملتی ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا وہ اس کے خواب سے بڑی نہیں ہوتی ہیں یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یہ کروں گا میں یہاں پہنچ جاؤں گا وہ سیلف ٹاک نہیں سمجھتے ان کے مائنڈ میں وہ چیزیں پیکٹوریل سینس میں چل رہی ہوتی ہیں اس لیے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر مجھے ساکب نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ جو دس ہزار روپے سے میں نے اقومت کا کام شروع کیا ہے یہ دس عرب سے بھی اوپر چلا جائے گا اب بیس عرب روپے ہو گئے ہیں جیسے اور یہ سب کچھ دس بارہ سالوں میں ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں سوچ سکتے وہ ذہن میں سوچا ہوا ہوتا ہے اس کو سسٹمیٹکل ہی نہیں کرنا چلیں سسٹمیٹکل سے ہمارے اور ایک اچھا پلان کرنے والے آدمی کے سوچنے میں کیا فرق ہے یہ بڑی کمال کی چھوٹی سی ٹکنیک ہے لیکن آپ کو بہت کچھ سکھا دے گی یہ جو لوگ لائف سن رہے ہیں وہ سننے سے زیادہ دیکھیں اپنا دائیں ہاتھ اپنے سامنے کیجئے اندازہ کیجئے سب سے مشکل سوال ہے اندازہ کیجئے کہ اس کا وزن کتنا ہوگا اس کے لئے آپ کا قدر کیسا ہے آپ کا ٹوٹل وزن کتنا ہے کسی کو اگر نہیں پتا تو وہ اندازہ کرنے کے میرا وزن اتنا ہے اس اعتباس سے اپنے ہاتھ کی طرف سے دیکھیں اس کا رنگ کیسا ہے یہ نرم ہے یا سخت ہے اس کی لکیریں گہری ہیں یا بہت اوپر کو ابری بھی ہیں چوری ہیں یا باریک ہیں اس طرح کے بہت سارے سوال جو ذہن میں آ سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ اس میں اندازم کتنے پاؤنڈ کی طاقت ہے میں اس ایک ہاتھ سے اندازم کتنا وزن اتا سکتا ہوں اب آپ دیکھئے کہ جب میں آپ کو یہ باتیں کر رہا تھا تو آپ کے ذہن میں کوئی اور سوچ آ رہی تھی پریشان ہونے میں اور سوچنے میں ہی فرق ہوتا ہے پریشان فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بکھرنا آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں جب تو پھر آپ کا دھیان کئی اور نہیں جاتا ہے تو اپنے آپ کو ایک تقاضِ توجہ جیسے کہتے ہیں تو کنسنٹریٹ تو اپنے مقصد پر کنسنٹریٹ کریں اس کے لئے آخری فارمولا سن لیں بی بی سی اے برننگ ڈیزائر شدید خواہش اور کچھ فیشائی نہ دے وہ ہوتی ہے برننگ ڈیزائر ایک دفعہ کوئی آپ جیسا آپ جیسا سمجھ دار کوئی وہ پریشان تھا کہ میں دنیا کامیاب ہو جاتی ہے ان کے گولز اور ٹارگٹس پورے ہو جاتے ہیں اور ہر سال میرے نہیں ہوتے ہیں تو ان کو کسی نے کہا کہ وہ فلان دریا کے کنارے ایک بابا جی ہیں وہ بڑے کرنی والے بڑے پہنچے ہوئے ہیں ان کے پاس جاؤ وہ تمہیں کوئی نہ کوئی ایسا تعویش دیں گے کوئی گر بتا دیں گے کہ تم ناکام نہیں ہوا کرو گے تم اپنے گولز اور ٹارگٹس ہر سال کے ضرور حاصل کر لیا کرو گے وہ کسی نہ کسی طرح سے پوچھ کے بابا جی تک پہنچ گیا ہے اب بابا جی کے پاس اتفاق سے ٹائم بھی تھا اس کو ترس بھی آیا جب اس نے اپنی سٹوری شنائی کہ رہا گردشوں میں ہر دم میرا ستارہ تو وہ اس سے باتیں کرتے کرتے اس کو لے کے ساتھ چلتے رہے دریا کے ساتھ ساتھ تو راشتے میں باتوں میں انہوں نے پوچھ لیا تھا کہ تمہیں تیب نہ آتا ہے کہ نہیں آتا جہاں پانی بہت زیادہ گہرا تھا وہاں بابا جی نے اس کو اتنی جوڑ سے دھکا دیا کہ بس اب اس کو سمجھنا ہے میں کروں گیا بابا جی نے چھلانگ ماری اور پار ہو گئے اب وہ کسی نہ کسی طرح سے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اب وہ پہنچتے ہی بابا جی سے غصہ بلا ناراض بھی ہے شروع اس نے کہا بیٹا بعد میں ناراض ہونا اس وقت مجھے ایک سوال کا جواب دو میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی کہنا جی کوئی زیادتی جی زیادتی جب میں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی تمہیں دھکٹا دیا تو تم اس وقت کیا سوچ رہے تھے کہتا جی اس وقت میں نے خات سوچنا تھا اس وقت تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو میں دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤ تو انہوں نے کہا یہی کامیابی کا راز ہے کہ اپنے مقصد سے اتنی لگن پیدا کر لو کہ تمہیں اس کے راوہ کچھ نظرت نہ آئے تو سر اسے کہتے ہیں برننگ ڈیزائر آپ نے زندگی میں آج تک جتنے بھی گولڈ بنائے ہیں ان کے ساتھ برننگ ڈیزائر نہیں تھی اس لیول کی نہیں تھی جو ریکوائر ہے ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہو گیا تو فیر بھی ٹھیک نو بلیف اس پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے اور بلیف کے بعد اگلی چیز آتی ہے سرٹینٹی اس ایمان پر یقین بھی ہو ایمان اور یقین میں بڑا باریک سا ایک فرق ہے یہ جو میرا بنایا ہوا ہے عربی میں نہیں ہے ہم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں یہ کنپریٹ کی بلڈنگ ہے اور نئی بلڈنگ ہے لیکن اگر ہم اس پر ایمان لے آئیں کہ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تمام لوگ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو ہیں اگلے پانچ منٹ میں یہ چھت گر جائے گی اور کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فوری طور پر باہر نکلیں گے اگر ہم باہر نہیں نکلتے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ایمان تو ہے یقین نہیں ہے تو جو آپ نے مقصد حاصل کرنا ہے دو ہزار انیس میں اس کو طے کرنے کے بعد اس میں شدت ہونی چاہیے جو پرلین شاکر نے بھی اس کو نا لوگ صرف شائرہ کے طور پر جانتے ہیں وہ اللہ نے بہت ہی کمال قسم کی انٹرلیکچول پیدا کیا وہ سائیکالوجی ہو سوشیالوجی ہو فیزکس ہو کمیسٹری ہو وہ ہر چیز میں بڑی کمال چیز تھے وہ کہتی ہے میں نے اس شدت سے تجھے پانے کی خواہش کی ہے کائرات کے ہر ذرے میں مجھے تجھ سے ملانے کی سازش کی ہے تو وہ یہاں پر کرنا چاہے پھر اس کے بعد آپ ایکشن کی طرف آئیں ان تینوں کو میں سے کوئی ایک چیز مس کر کے جب آپ ایکشن پر آئیں گے تو پھر آپ منزل نہیں پائیں گے سی کو کیا ہے بتایا پرنگ رضائق بلیب بلیب اور سرٹینٹی سرٹینٹی کہتے ہیں اس کے ہونے کا یقین یہ تھا جی آج کا ہمارا جو بفتگو تھی کہ آپ اپنے سال کو پلان کیسے کریں اور یہی ٹپس کو گھٹیتا جو اس نے دے دی گئی ہیں اب ریلیمنٹ سوال کیجئے گا جو اس چیز سے